پوری جماعتِ دیوبندی پوری جماعتِ حدیث کو چیلنج ہے خدا کی قسم صرف ایک ایسی حدیث جس دن تم دکھا دوں گے ایک حدیث صرف تم جس دن ایسی دکھا دوں گے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ نے حکم دیا خبردار خبردار میرا ملاد نہ منانا ورنہ بیتتی بن جاؤں گے میرا ملاد کا ذکر بھی نہیں کرنا ورنہ مشرک ہو جاؤں گے جس دن ایسی کو ایک حدیث دکھا دوں گے خدا کی قسم ہم ملان منانا بن کر دیں گے بیشک بیشک حدیث دکھا دیں گے جس جو چاروں فقہ کے نزدیک ناجائز ہیں ان کے خلاف کام کرنا چاہیے کیونکہ اختلاف کی ایک حد ہے نا قرآن و سنت کی تشریفیں جو اختلاف ہوگا ہو تو ٹھیک ہے بعض چیزیں بنا لی گئی ہیں بیداد سویم تیجہ چالیسمہ میت پہ حلوے مانڈے دریانی دے گئے ہیں یہ کہا ہے بھئی یہ تو کسی فقہ میں نہیں ہے کیا خیال ہے ربی الاول پہ اتنے بڑے بڑے دھوم دھڑکے کر رہے ہو آپ ناش رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ موسیقی آ رہی ہیں مصنوعی تواف کیا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے بھئی یہ تو کسی فقہ میں نہیں ہے یہ تو اپنی طرف سے بنائیوی چیز ہے یہ اختلاف مضموم ہے اس سے ایک نمبر اور دو نمبر کا آپ کو بولو بھائی پتا چلے گا آئی بات سمجھ میں گئی نہیں آئی ہے تو اس لئے اللہ نے اتنا مشکل معاملہ نہیں رکھا ہے کہ آپ کو ایک نمبر دو نمبر کا پتا میں چلے جو ایک نمبر ہے اس کی تخلیط کرنی پڑے گی اور بھی بہت سارے سوالات آئیں گے اس پر جوابات ہو پھر کبھی موضوع چلتا رہے گا تو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی اتبا کرو میری اتبا کرو تو میری اتبا کا مطلب کیا ہے کہ میں نے جیسے بیان کے شروع میں بات کہی تھی محبوب کو جب آپ خوش کرنا چاہیں گے تو اخفل طریقہ نہیں چلے گا آپ کا محبوب جو طریقہ آپ کے لئے سیلیکٹ کرے گا وہ بتائے گا آپ دعوت میں پوچھتے ہیں نا بھئی کیا پکائیں مفتی صاحب کیا پکائیں کھانے میں آپ کے لئے مثالیں ایسی دھونا تھا کہ وہ بعد میں کام بھی آسکے مفتی صاحب آپ کیا پکائیں کھانے میں چھچڑی پکائیں آپ کے لئے پیٹ خراب ہے تو مچھلی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں نہاری کی بڑی مثالیں سنی آپ کے بیان میں کیوں پوچھتے بھئی ایسا نہ ہو میں کھانا پکا کے رکھا اور وہ کہیں گے بھائی میں تو یہ کھاتا ہی نہیں بینگن پکا لیا آپ نے بینگن فاسد غزاؤں میں آتا ہے ٹیمارٹر کی کسرت بھی نہ رکھیں بینگن بھی زیادہ نہ کھائے کریں سکون کو خراب کرتا ہے بینگن آئی باسم نے کچھ غزائیں ایسی ہیں جو سہیت کے لئے اچھی نہیں ہے بینگن بھی اور ٹیمارٹر بھی سہیت کے لئے ٹیمارٹر کا بیج اور چھلکہ خاص طور پر یہ سہیت کے لئے اچھا نہیں ہے ایسی جنرل نولیج کے لئے بتا رہا ہوں آپ کو میں تو یہ نہ کھائے کریں دھنگی چیزیں کھائے کریں دریلے کھائیں خون صاف ہوگا ٹیمارٹرے لے بڑی دوردست چیز ہے اگر کبھی پکا ہو تو بتائیے گا تو جس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں تو ہم نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہم نبی سے پوچھیں گے نا ایک مثال دیکھو اپنی طرف سے اگر کچھ کروگے تو وہ قابل قبول نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو دیکھو ابھی جمعہ کی نماز میں دو رکتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ اگر میں دو رکت کے بجائے تین رکتیں پڑھاؤں گا مان لوگے آپ لوگ میں دلیل یہ دوں آپ لوگ کہیں بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکتیں جمعہ کی پڑھی مولی صاحب آپ نے تین کیوں پڑھاؤں گا میں کہہ تو تین سے منع کیا ہے کہیں کہیں نبی نے تیسری رکت سے منع کیا اور میں کہوں بیدت کی دو قسمیں بیدت ہے حسنہ بیدت ہے صحیح ایک بری بیدت اور ایک اچھی بیدت یہ اچھی بیدت ہے اس لیے کہ ایک رکت جب میں اضافہ کر رہا ہوں تو ایک سورہ فالے جھگوں گا بھی تین دفعہ سبحانہ ربی العظیم کا اضافہ پھر اللہ کے سامنے حالتِ بوضوع میں سجدہ دو سجدے اس پہ تو آپ کو چاہیے مجھے پیسے دو مزید بولا مولی صاحب آپ کی جتنی تنخاطی ہم نے اس میں اضافہ کر دیے کیونکہ آپ کام زیادہ کر رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے نا کیونکہ یہ بیدتِ حسنہ ہو گئی نا تو بھائی بیدتِ حسنہ سیعہ جو علماء نے لکھا ہے نا وہ بیدت سے یہ اسطلاحی بیدت مراد نہیں ہے اللغاوی بیدت مراد ہے کہ جس کی اصل نبی سے ملتی ہو تفصیل نہ ملتی ہو جیسے حضرت عمر نے بیس رقب تراوی شروع کی اس کو بیدت اس معنی میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی شروع کر کے ختم کر دی تھی اس خوف سے کہ امت میں واجب نہ ہو جائے حضرت عمر اور پھر یہ صحابہ پھر بھی پڑھتے آ رہے تھے لیکن حضرت عمر نے کیا کیا کہ باقاعدہ دوبارہ سے صحابہ کو ایک کام پہ جبا کر دیا ایک امام پر تو یہ لغاوی اعتبار سے بیدت کہا گیا اس لیے کہ جو کام وقتی طور پر کسی حکمت سے ختم ہو چکا تھا اور ختم بھی بلکل لیا نہیں ہوا تھا حضرت عمر وقر کے دور میں بھی تراوی ہوتی تھی پڑھتے سے صحابہ لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع کی کیونکہ نبی نے جب اپنے دور میں تراوی پڑی ہے تو ایک امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے باقی صحابہ سارے ان کے مقتدی تھے تو یہ استلاحی اعتبار سے بذت نہیں ہے ان سنت ہے سنت تو زندہ کیا ہے لغوی اعتبار سے دشنری میں اس کو بذت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک نیا کام تھا جو ابو بکر کے دور میں اس ترتیب سے نہیں تھا ورنہ جو استلاحی بذت ہے وہ اچھی ہو چاہے بڑی ہو وہ حرام ہی ہے وہ ناجائز ہی ہے جیسے میں کوئی بھی کہنا بذت کی دو کہ اس میں حسانہ صحیح ہے تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے بات بھی شروع کر دیں لوڈ سویکر پہ تو یہ حسانہ ہے یا صحیح ہے کیا خیال ہے بھے اور ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ازام کی آخر میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر آخر میں لا الہ الا اللہ اس کے بعد ہے تو یہ بہت بھی حسانہ ہوگی یا صحیح ہوگی نہیں آری میرے خالے میں ظاہر ہے صحیح ہی ہوگی حالانکہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہم محمد و رسول اللہ کا اضافہ کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیا خیال ہے کلمے کی تکمین نہیں ہوتی جب تک محمد کی رسالت کا اعلان نہ کیا جائے مگر لا الہ الا اللہ پہ ہم بریک لگا دیتے ہیں کیوں حضرت بلال نے نبی کی موجودگی میں جو اعظام دی ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کی ہے تو اعظام مکمل ہو گئی اس سے پہلے اس کے بعد میں آپ نے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی کیونکہ نبی نے بتایا ہے کہ مجھے خوش کرنا ہے تو جیسے میں نے کہا ہے ویسا کرو نبی کی اطاعت کا بھی حکم اور اکتباہ کا بھی اطاعت اور اکتباہ میں فرقی ہے کہ اطاعت قول میں ہوتی ہے نبی نے جو کہا وہ کرو اور اطاعت کا مطلب جیسے جیسے کر رہے ہیں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤں طبیعہ جو ہے عربی میں گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیسے پیسے چلتا ہے یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کا بچہ طبیعہ طبیعہ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے طبیعہ جہاں جہاں ماں جاتی ہے وہ وہاں وہاں جاتا ہے کی نہیں جاتا اس لئے کہ وہ دلیل اس لئے نہیں مانگتا اپنی ماں سے اس کو پتہ ہوتا ہے میری ماں مجھے گھڑر میں نہیں گرائے گی کیونکہ یہ میری ماں ہے کیا خیال ہے بھئی اس کو پتہ ہے اممہ جہاں جا رہی ہے صحیح جا رہی ہوگی تو اس سے بہت اشیاء تھا اطباع یا طبیعہ کا جو لفظ ہے یہ دلیل اور بلا دلیل دونوں کو شامل ہے تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ نبی کی اطباع کرو یا کرنا شروع کر دو تو نبی نے ربی اللہول میں جو کیا بھائی وہ کرلو کیا خیال ہے صحابہ کے دور میں تو یہ جلوس نہیں ہوئے اور اس طرح سے نہیں روڈ بلوک کیے گئے نبی جب تحجد کی نماز پڑھتے تھے تو اس کا خیرات کو گھر میں آتے تو دروازہ اتنی آہستہ سے آپ اتنی آہستہ سے آواز دیتے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سلام سن لے اور جو سو رہا ہے اس کی آواز سے آنکھ نہ کھلے اتنا احتمام کر رہے ہیں اور ہم ربی اللہول ایسے مناتے ہیں روڈ بلوک میں ملیشیا میں تھا دو چار تاجر آئی یہاں پہ نو دس محرم کو وہ سوری ابھی جو چالیسمت آنا امام حسین کے چالیسمے کے نام پہ جو بھی ان کی رسومات ہوئی ہیں ان بیچاروں کی میٹنگ تھی یہاں انہوں نے بتایا کہ اتنی مصیبت میں پڑھ گیا ملیشیا کی بھی بہت سے لوگ سرکاری دورہ پر پاکستان آئے سے موبائلی بند دو دن تک امام حسین کی آدمیں موبائل بند اب وہ تاجروں کا موبائل بند ہو جائے اور میٹنگ بھی ہو کتنی ٹینشن ہوگی ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک عذاب میں کہہ رہے ہیں یار پاکستان میں یہی مسائل ختم نہیں ہوتے کبھی کونسا دن چل رہا ہے کبھی کونسا دن چل رہا ہے کبھی موبائل بند ہے پوری قوم کا موبائل بند ربی الاول میں بھی اور پھر خطرات کتنے ہوتے ہیں دہشت گردی کے اتنے بڑے بڑے مجمع جب اکھٹے ہوں گے اور روڈ بلوک کر کے جلوس کی شکل میں جائیں گے مجمع اگر ایک جگہ ہو نا اس کی سیکیورٹی آسان ہے جب جلوس کی شکل میں نکلتا ہے تو دہشت گردوں کو بھی موقع مل سکتا ہے ملک کے حالات کو دیکھا جائے اور شریعت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کسی بھی طرح سے یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں ہاں آپ نے سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا ہے وہ ضرور کریں جلسہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لوگوں کے کھٹا کر کے نبی کی سیرت پہ بیان کیا جا سکتا ہے مزد بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کسی جھر پہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے شادی ہال بھی بکر آکے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے جیسے مسجد میں جائز ہے تو الگ سے کوئی جگہ آرینج کر کے وہ جلسہ کرنا بھی جائز ہے ربیل اول میں بھی جائز ہے سفر میں بھی جائز ہے اگر کوئی ربیل اول میں کرتا ہے کہ بھئی اس مہینے میں کیونکہ نبی سے نسبت ہے تو بھی ٹھیک ہے سفر میں بھی ہو سکتا ہے ربیل اول میں بھی ہو سکتا ہے سب دیکھو دیکھو کیا خیال ہے باقی کام سے طے والی کرنا چاہیے تمام دمائے بچوں کی بہت سے دور رکھنے چاہیے اور استعمال سے قبر بوتل کو اچھی طرح خلابی لینا چاہیے پھر بھی اگر آرام نہ آئے تو قریبی محالس سے رجوع کرنا چاہیے کیا فیال ہے یہ جبارہ نہیں سنا رہا وقت بہت ہو گیا ہے تو پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی محالس سے رجوع کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ محالس سے